نمستے روشتو سواگت آپ کا پھر سے ایک نئے بلوگ میں یہ بلوگ میں شٹارٹ کر رہا آج 12 ڈیسمبر اور آج میں پھر سے لی کر رہا ایک سادھی اٹینڈ کرنے کے لیے اور سادھی ہے اس پار میرے بلوک اور بھی خاص میں ترکی جس کا نام بھی کافی خاص ہے رجلی کام سادھی ہے سہرسہ میں اور میں ابھی آج سے نکھوں گا مزر پر پور وہاں سے میری ٹرین ہے صبح کی سہرسہ کے لیے تو ابھی ٹائم ہو سکا ہے آٹھ گرنے والے ہیں ابھی دو گھنٹے بعد میری ٹرین ہے یہاں سے ابھی دینر کریں گے پھر آئے کا جو سفر شروع کریں گے تو اس بار کا بھی خاص ہونے والا ہے تو آپ اس بلوگ کو بھی اپنا پیار جارور دیجئے گا تو چلیے اس سپیشل بلوگ اس سپیشل ویڈیو کو سادھی والے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فائنلی دینر کمپلیٹ ہوا اور راجتے کے لیے میں نے بھی کچھ رکھ لیا ہے کیونکہ مجھے کل وہاں پہنچنے میں بار دو پھر کے بارے بجزیں گے میں نے اپنے لیے سترو والے پراتھا جو ابھی کھائے تھا یہی رکھ لیا ہے کیونکہ باہر کھانا میں آپ کے زیادہ پیافر نہیں کرتا اور گھڑ کا کھانا ہے یہ زیادہ بیشت رہے گا اس کے ساتھ اپنا یہ پروٹین سپلیمنٹ کیونکہ اس لئے سپلیمنٹ رکھ لیا ہے اب یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا تو اچانک پیچھے نجر پڑی تو اپنے اپرون کو دیکھا اور اتنے اچھے سے یہاں پہ یہ میٹیز کا ہے میرا بھائی دوست ہیلتھ موٹیویٹر اور یہ head of clerk بھارتی ویدیا پیٹ ان کے دوارہ لکھا ہوا ہے یہ مہاراتی میں ہے یہ ساری یادیں اور یہ مسلمان جارہ ترس میں جونیر کے دوارہ ہی لکھا ہوا سندیش ہے میسیج ہے کچھ بیچ میٹس ہیں بہت سارے اس کے پیچھے بھی یہ یہ سارا کولیج کے سمیں کافی آ رہا تھا ہے کافی خوبصورت پلتا ہو کوئی نہیں جیون بہتر ہنا چاہیے کیونکہ اکٹھا ہوا پانی بھی سڑنے لگتا ہے چلی پھر نکلتے ہیں یہاں سے آپ سے چلوکے ٹائم ہو گیا ہے دس بزنے والے تھوڑی دن میں میں یہاں سے نکلوں گا مجھے سٹیشن پہنچ گیا ہوں میرے گھر سے سٹیشن کی دوری جو ہوگی یہ سٹیشن سوانلی دو منٹ کا ہے اور یہ سٹیشن سے مجھے جانا ہے اس کا اناؤنسمنٹ بھی ہو رہا ہے اور میں نے اتنا سارا ونٹر کلاث کیوں ڈالا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہی ہوگی کہ خاص کر اکتر بھارت میں تھند کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے سو بچنا اس سے زہوری ہے اس لیے میں نے یہ اوپلر یہ زیکٹ اور جب سے میں پونے سے واپس آیا ہوں پونے میں تو اس کی تھنڈی نہیں ہوتی بات یہاں بہت زیادہ مجھے تھنڈی لگ رہی ہے میں میں ٹرین میں ہوں اور یہاں سے مزبط کو تاڈیشنس جارت زیادہ تینڈے گا ہوگا سو سیکنڈ گلاس جانا ہی بہتر نکا پتی اگر آپ دین کی کنڈیشن کی بات کریں تو کیا لا جواب ہے یہ کبھی بہتر لگا پہلے سے آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں پہلے جندر کورس کا یہ حالت نہیں رہ دیتا بہت کافی امپرومنٹ ہے اور سب سے بوڑی بات میری صرف یہ سائیڈ والی اور یہاں پہ گیٹ کنڈ زیادہ سائیڈ میں بیٹھنا صحیح نہیں رہا گا کیونکہ ہوا لگے گا سو میں نے بھائے کیا ہے وہاں پہ بیگ رکھ دیا اور کوشش کروں گا وہیں پہ آرام سے لیٹ پہ جاؤں کیونکہ جو اپر سیٹ ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا چکہ چلیے سفر سرو کرتے ہیں اور میں آپ سے ملتا ہوں ڈائریکٹ گزر پر پڑھ گزر پڑھ آچوکی ہے اور صبح ٹھے ٹھے آپ میں صبح سارے ٹھر میں ہی ٹھے گزر گزر اس ہی آلام سے اب پین میں بیٹھتے ہیں آگی برسے پاک روز جائیں گے یہاں سے آئے کا سفر بترینٹ سے بات کرتے ہیں کیسے جانا ہے مجھے رات میں ہی پھر وہاں سے نکلنا ہے کہ میرے ٹرین ہے تین بجے صبح تھی تو میں اپنے جوکار میں نگا ہوں کہ مجھے کیسے پہنچنا ہedے دوسرا اپائے کڑ رہا ہوں میں نے دوست کو بولا ہے وہ بولا ہے کہ انسل نہیں لینے کے لئے بول جائے گا موسیقی 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 بیچ میں یہ تھا یادو چھوک یہ تھا چیہ پانی کلیے بولئی چہتیا یہ ہمارے رام سندر جی کافی خاص میں طرح کافی پڑھانے ہیں ڈاکٹر ارون سنگھ ایمڈی ہونے والے ہیں ابھی اسکولر ہے یہ کارڈ مہینے میں یہ ایمڈی ہو جائیں گے اور یہ جونیر اور یہ تارہ جی کافی اچھا لگائیں سبھی ملتی ہوں چلیو پھر آئے کی سفر کو تیر کرتے ہیں اور ملتے ہیں چلیو پھر آئے کی سفر کو تیر کرتے ہیں اور ملتے ہیں چلیو پھر آئے کی دروازے پہ یہ ہے سی ایسور سی ایسور اس تھام جہاں پہ یہ ہے سی ایسور اس تھام جہاں پھر آئے کی اکرام میں یہ ایک جگہ پڑھتا ہے کافی آستہ کا پرتیق ہے وہ ڈرائیور سام نے بلا کی اس کو آپ نے دیکھ لیے کی پیڑھانے کم ہوگا بتانے کم سو اس لئے آپ ایک رکیٹ ہے جس دھاروی کا اچھکم آپ کو بھی دیکھ لیے کی آستہ جنیر ہے اس سے ٹھنڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ہم نے علاو کی بیوستہ کی اور میں ڈاکٹر ارون اور ساتھویں جنیر پوری مستی سے اس علاو کا آنند لے رہے تھے اور یہ پتہ نہیں پوال کس کا تھا جس کا ابھی ہوگا اس نے ریکارڈنگ جانا ہوگی جلی میں واپس لوٹ رہا ہوں گھر کے طرف ساری اٹھینڈ کر لیا کافی اچھا رہا فارٹی پہ کافی اچھے ہوئی اور باقی باتیں مورننگ میں اٹھوں گا تب کروں گا آفیر تھکان ہو چکی ہے تو آگے سوتے ہیں کیونکہ ابھی صبح کے تین بجنے والے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں صبح آٹھ بجے کے بعد تب تک کہیے بھائے گوڈ نیٹ بھائے گوڈ مورننگ سواگت ہے آپ کا ایک نئی صبح میں اور صبح کے آٹھ پندرہ ہو چکے ہیں اور میں ابھی ہوں ایک انزانے اسٹیشن پہ لہریا سرائے یہاں میں کبھی آیا نہیں تھا پہلی بار آیا ہوں اسٹیشن پہ چائے کی دکان ڈھوٹ رہا ہوں میں صبح صبح چائے مل جائے تو مجھا جاتا کچھ ایسا ویران سا اسٹیشن بہت کم لوگ اور ایک صاحب نے بتایا کہ آگے چلے جائیے بریس کے پاس وہاں اچھی چائے کی دکان ہے دیکھتے ہیں جا کے سادھی کو لے کے اور اپنے فرینڈ کو لے کے میں نے کسی طرح کی باتیں نہیں کی تھی وہ تھوڑے سی باتیں ہاں کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہے رجنی کانت بہت خاص میرا مطر ہے اور ہم دو جاری گیارہ سے جب میں یو جی میں تھا جب میں بی ایس ایم ایس کر رہا تھا تب سے ہم ساتھ میں ہی تھے اور لگ بک کلاس میں بھی ساتھ میں ہی بیٹھا کرتے تھے رجنی کانت کافی انٹیلیجنٹ ایسٹوڈنٹ ہیں اور ایسے لوگ کے ساتھ بیٹھنا مجھے کافی زیادہ پسند آتا ہے تو ہماری دوسری کافی گہری ہو گئی ہر ایک پل میں جب بھی کچھ پرولم بھی ہوتا تھا تب بھی وہ میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ جب میں بیمار بھی پڑتا تھا اسے میں بھی دیکھنا گھر تک چھوڑ کے آنا تو کافی یادیں ایموشنلی اور فرینڈشپ تو گہرا تھا ہی اس لئے اس سادھی میرے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے خاص دوست کی سادھی ہوتی ہے تو ایک دوست کو جو خوشی ہوتی ہے وہ کوئی اور اس کو نہیں سمجھ سکتا بٹ سب کچھ اچھے سے ہو گیا مجھے رات میں نکلنا پڑا کیونکہ مجھے کچھ ضروری کام تھا مجھے رکنا چاہیے تھا بٹ کوئی نہیں پھر کبھی کچھ ہوگا تو میں سہر سے جاتے ہی رہتا ہوں کس نے کچھ شکر فنکشن ہوتا ہے تو آگے بھی یہ سلسلہ بنا رہے گا کیونکہ دوستی دل سے جوری ہونی چاہیے اوپر سے ایکسٹرنل ٹکتا نہیں ہے تو یہ چھوٹے سی باتیں اپنے فرنڈ کو لے کے کافی خاص ہے سورو سے خاص رہا ہے اور ہمیشہ وہ خاص رہے گا ہی اور فائنلی مجھے چائے کی ٹپری ملی گئی ٹپری ملی گئی ٹپری ملی گئی ٹپری ملی گئی موسیقی